بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام بدر مدینہ سے تقریباً 150 مکہ سے 310 اور بحر ایمر سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے موجودہ زمانے میں یہ ایک آباد شہر ہے شہرہ حجرت بننے سے پہلے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جانے کا راستہ اسی علاقے سے گزرتا تھا لیکن اس وقت مسافرین اس راستے سے سفر نہیں کرتے تھے اس علاقے میں شہدہ بدر کا مقبرہ مسلمانوں کی زیارتگاہ ہے شہدہ بدر کے مقبرے کے قریب ایک عمومی قبرستان بھی ہے مقام بدر قدیم الایام میں عربوں کے استماع کا مقام سمجھا جاتا تھا اور یہاں ہر سال ماہ زلقادہ سے آٹھ دنوں کے لیے ایک منڈی بپا ہوا کرتی تھی حجرت سے قبل کفار قریش مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ازار و عذیت اور جلاوطنی جیسے اقدامات کا شکار کرتے تھے وہ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیے گئے اور مناسے کی حج بجالانے سے منع کیے گئے لیکن انہیں خدا کی طرف سے مشرقین قریش کے ساتھ جنگ کا اذن نہیں تھا اور انہیں فقط صبر کی دعوت دی جاتی تھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو خدا و انہیں متعلنے ان پر رواہ رکھے گئے مظالم کی یاد آوری کرائی اور انہیں اذن جہاد عطا کیا جنگ بدر سے قبل مسلمانوں نے کئی سرائیہ اور غزوات میں شرکت کی اور ان کا مقصد قریش کو نقصان پہنچانا اور ان کے تجارتی کاروان ضبط کرنا تھا وہ کہ سرائیہ نخلا کے سوا ان کا کوئی بھی اقدام نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا اس سرائیہ میں جو حرام مہینے میں عبداللہ ابن جوہش کی سرگردی میں غزوہ بدر سے تقریباً ڈیڑھ مہینے قبل انجام پایا اور مشرقین میں سے ایک شخص ہلاک ہوا اور دو پکڑے گئے اور قریش کا تجارتی کاروان ضبط کیا گیا قریش اس شکست کو عربوں کے درمیان اپنے لیے شرمندگی کا سبب گردانتے تھے اور سرائیہ میں ہلاک ہونے والے عمر بن حضرمی کی خون بہا کا مطالبہ کر رہے تھے اس موضوع نے جنگ بدر کا واقعہ روح انباہ ہونے میں اہم کردار ادا کیا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آنے والے کاروانوں میں سے ایک کاروان ابو سفیان کی سرکردگی میں غزہ کی طرف جانے والا کاروان تھا پیغمبر نے مدینہ سے پانچ میل کے فاصلے پر واقع ذل عشیرہ تک قریشیوں کا تعاقب کیا لیکن وہ آپ کی دسترس میں نہ آئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گیا ابو سفیان کو خبردار کیا گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ واپسی کے وقت مسلمان اس کے کافلے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے گئے چنانچہ اس نے سرزمین طبوق سے زمزم بن عمرو نامی شخص کو قریش سے مدد مانگنے کی غر سے مکہ روانہ کیا دوسری طرف سے رسول اللہ کے سراغ رسانوں اور بقول جبرائیل امین نے بھی غزہ سے کاروان قریش کی واپسی کی خبر رسول اللہ تک پہنچائی غزہ سے کاروان قریش کی واپسی کے ساتھ ہی خداوند متعال نے پیغمبر کو قریش کے کاروان یا لشکر پر فتح پانے کی گھر سے مدینہ سے باہر نکلنے کا فرمان دیا رسول خدا نے اس حکمِ الہی کا اعلان کیا اور یوں مدینہ سے نکل پڑے پیغمبر اکرم تین سو تیرہ اصحاب کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے پہلی منزل میں اپنے لشکر کی تیاریوں کا معاینہ کیا اور چند افراد کو کم سنی کی وجہ سے مدینہ واپس بھی جوا دیا ادھر ابو سفیان جس کو شام میں اطلاع ملی تھی کہ مسلمان کاروان قریش کا سامنا کرنے کی تیاری کر چکے ہیں اس نے ایک قاسد مکہ روانہ کیا اور اہلیا نے مکہ سے درخواست کی کہ اپنے اموال کے بچاؤ کے لیے مدد پہنچائیں یہ خبر ابو سفیان کی ہدایت پر استعال انگیز انداز میں مکیوں کو دی گئی چنانچہ سارے یاکسر مکی جو کاروان تجارت میں حصہ رکھتے تھے خبر سنتے ہی نو سو پچاس افراد پر مشتمل لشکر میں منظم ہو کر ابو جہل کی سرکردگی میں بدر کی طرف روانہ ہوئے اس لشکر میں قبیلہ بنو عدی بن قاب کے سوا تمام قبائل شامل ہوئے نیز قریش کے تمام اشراف سوائے ابو لاپ کے جس نے آس بن حاشم کو اپنی جگہ بدر روانہ کیا تھا لشکر کفار میں شامل ہوئے اس کے باوجود قریش کے بعض اشراف جن میں عطبہ شیبہ اور رمیہ بن خلف وغیرہ لوگ بھی تھے جو غزوہ بدر میں مارے گئے قریشوں کے اس اقدام سے متفق نہیں تھے اور صرف جاہلی انا کی وجہ سے لشکر میں شامل ہوئے تھے پیغمبر اکرم متعدد منازل تیہ کر کے پندرہ رمضان المبارک کو روحہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں کے کونے کے کنارے نماز بجال آئے اور امائدین قریش من جملہ ابو جاہل اور زمہ بن اسود پر نفرین کر دی بدر کے قریب جبرائیل ایمین نے رسول خدا کو لشکر قریش کے قریب ہونے کی خبر دی رسول اللہ نے اصحاب کو مشاورت کے لیے بلایا مہاجرین میں حضرت مقداد نے فرمایا اے رسول خدا ہم قوم یہود کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا بس آپ جائیے اور آپ کا پروردگار اور دونوں لڑ لیجئے ہم یہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے لڑے گئے قبیلہ عوض کے سردار سعید بن مواز نے انسار کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا کہ انسار مکمل طور پر رسول اللہ کے متی اور فرما بردار ہیں رسول خدا مقداد اور ساتھ کے اظہار خیال سے خوش ہوئے اور فرمایا خداون مطال نے مجھے دو گروہوں یعنی تجارتی کاروان یا مکہ کے بھیجوائے ہوئے لشکر پر فتح و نسرت کا وعدہ دیا ہے مسلمانوں نے رسول اللہ کا خطاب سننے کے بعد پرشم لہرائے اور روانہ ہو گئے اور سترہ رمضان المبارک بوقت اثر مکہ میں بدر پر پہنچے اور حباب بن منظر اس کوئے کی کنارے اترے جس کا فاصلہ دشمن سے بہت کم تھا اسی رات بارش آنے کے موجب ریگستانی زمین مسلمانوں کے قدموں کے لئے مستحکم ہوئی جبکہ وہی بارش قریشوں کے مقام تایوناتی نے دلدل کیسی قیفیت کا سبب ہوئی فریق مقابل کی طرف سے ابو سفیان نے احتیاط اور خوف و حراس کے ساتھ بدر کے قریبی علاقے میں پڑھا اڈالا اور تحقیقات کے بعد جان گیا کہ مسلمان بدر کی حدود میں ہے چنانچہ اس نے فوری طور پر اپنا کاروان کا راستہ بدل دیا اور ساحل کے راستے سے مکہ کی جانب روانہ ہوا اس نے قریشیوں کو جو ابھی تک جوفہ میں تھے پیغام بھیجا اور انہیں مکہ پلٹ کر جانے کی ترغیب دلائی چنانچہ طالب بن ابی طالب اور بنو زہرہ بیچ راستے سے مکہ واپس سے لے گئے تاہم ابو جہل نے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی خوت ثابت کر کے دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ دوسرے قریشی بعض دوسرے ابو جہل کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا قریش کا لشکر سپاہ اسلام کی تایوناتی کے بعد بدر میں داخل ہوا اور اکنکل نامی ٹیلے کی پس پر پڑاؤ ڈالا عمیر بن وہب جمعی اور ابو اسامہ جشمی باری باری مسلمانوں کے مقام تایوناتی اور اسکری صحبندی کا جائزہ لینے کیلئے معمور ہوئے اور دونوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کی افرادی قوت مختصر اور ان کے وسائل بہت کم ہیں لیکن یک جہتی اور اتحاد کے ساتھ جنگ لڑنے اور مارے جانے کے لئے تیار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکیوں کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ایک پیغام بھیجوا کر انہیں جنگ میں اترنے سے خبردار اور قریش کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں اپنے ازم اشتیاغ کا اعلان کیا قرآن کریم نے مسلمانوں اور مشرقین کے ٹھکانوں کی واضح تصویر کشی قرآن مجید کی اس آیت میں کی ہے جبکہ تم ادھر کی جانب یعنی مدینہ سے قریب تر درے میں تھے اور مشرقین قریش ادھر جانب یعنی مدینہ سے دور تر کنارے پر جن کے درمیان ریت کے ٹیلے تھے اور قافلہ تم سے نیچے یعنی زیادہ دور اور سمندر کے کنارے تھا اور اگر تم نے آپس میں وقت مقرر کیا ہوتا تو قطعی طور پر اپنی وعدہ گاہ کے تائین میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا مگر اللہ کو کفار کی ہلاکت کا جو وعدہ بدر میں پورا کرمہ تھا وہ پورا کر لیا مسلمانوں نے رسول خدا کے حکم پر مسلمانوں کے زیر استعمال کونے کے سوا تمام کونوں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا اور لشکر قریش کی خبریں لانے کے لیے اپنے سراغ رسان روانہ کیے رسول اللہ نے امام علی سمیت چند افراد کو اس کونے کی جانب روانہ کیا جو لشکر قریش کے قریب واقعہ تھا انہوں نے قونے کے قریب موجود دو قریشیوں کو گرفتار کیا اور ان سے تفتیش کر کے معلوم ہوا کہ قریش کے سپاہیوں کی تعداد نو سو سے ہزار افراد کے درمیان ہے اور قوم کے اکثر آقابرین بھی لشکر میں شامل ہیں اور انہوں نے ریت کے ٹیلوں کی پشت پر پڑا اڈالا ہے رسول خدا نے اس موقع پر فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہاری جانب روانہ کیا ہے صبح کے وقت پیغمبر نے اپنے لشکر کی صف آرائی کا احتمام کیا اور اسی احسانہ میں قریش کی سپاہ اکنکل نامی ٹیلے سے ظاہر ہوئی رسول خدا نے دیکھا تو بارگاہ عادیت میں التجا کی اے رب متعال یہ قریش ہیں جو غرور اور تقبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں بارے لا میں اس نصرت کا خواہ ہوں جس کا تو نے مجھے وعدہ دیا ہے انہیں صبح کے وقت نیستو نابوت کر دے رسول خدا کی سپاہ کی پشت آفتاب کی جانب تھی جبکہ قریشیوں کا رخ آفتاب کی جانب تھا قیادت کا پرشم بنام اقاب جو صرف اقابرین اور خاص افراد کو ملا کرتا تھا علی کے ہاتھ میں تھا ابتدا میں پیغمبر نے پیغام بجوا کر قریش کے ساتھ جنگ اور تقابل کے نسبت ناپسندی زہر کی قیم بن حزام جیسے بعض افراد نے اس پیغام کو منصفانہ قرار دیا اور واپسی کا مطالبہ کیا لیکن ابو جاہل کا جنگی جنون اور تقبر آڑے آیا مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے لیے ایک سائبان منایا اور سعید بن معاذ سمیت انصار کے چند افراد نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری سبھالی تام مسند ابن حنبل میں علی علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق بدر کے روز رسول خدا کا ٹھکانہ دشمن سے قریب ترین نکتے پر تھا اور جب جنگ میں شدت آ جاتی تھی تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں چلے جاتے تھے دوب دو لڑائی شروع ہونے سے قبل ابو جاہل نے اپنے لشکریوں کے جذبات اوبارنے اور انہیں مشتعل کرنے کی غر سے آمر حضرمی کو حکم دیا کہ اپنا سر مون لے اور سر پر مٹی ڈال کر اپنے بھئی آمر بن حضرمی کی خون کا مطالبہ کرے روایت میں ہے کہ آمر پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کی صفوں پر حملہ آور ہوا تاکہ ان کی صفوں کو درم برم کر دے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپاہیوں نے ثابت قدمی دکھائی ابو جاہل اور قریش کی مسلسل تان و تشنی نے اطبا کو جو ایسی جنگ میں جس کی آگ بجھانے کیلئے وہ خود کوشہ دا مجبور کیا کہ پہلے فرد کے طور پر اپنے بیٹوں ولید اور اطبا کے ہمراہ میدان میں اترے اور دو بدو لڑائی کا آغاز کر دے رسول خدا نے اپنے چچا حمزہ علی اور عبیدہ بن حارس کو میدان میں بھیجا حمزہ نے اطبا کو ہلاک کیا اور علی نے ولید کو اور عبیدہ نے حمزہ اور علی کی مدد سے شیبہ کا کام تمام کیا امام علی علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق آپ تینوں افراد کے قتل میں شریک ہوئے تھے اطبا شیبہ اور ولید کے ہلاک ہو جانے کے بعد جنگ کے شولے بڑھے کٹھے لیکن اللہ کی غیبی مدد اور مسلمانوں کی شجاعت اور جوانبردی کے نتیجے میں مشرقین بہت جلد مغلوب ہوئے تاریخ کے مطابق گمسان کی لڑائی کے دوران رسول خدا نے مٹھی بر ریت اٹھا کر قریشیوں کی جانب پھینک دی اور ان پر نفرین کی یہی عمر مشرقین کے فرار ہونے اور ان کی شکست اور ناکامی کا سبب ہوا قریش کلشکر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا اور بعض افراد شکست کی خبر مکیوں کے لیے لے گئے جنگ بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے جن میں سے چھے کا تعلق مہاجرین اور آٹھ کا تعلق انسار سے تھا اور مشرقین میں سے ستر افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد کو قیدی بنایا گیا ان میں سے نصف افراد یعنی تقریباً پینتیس افراد حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے دنی اثنا سینکن و قریشی اطراف کے سہراؤں میں منتشر ہو گئے تھے اور رات کے اندھیرے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نجات پانے کے لیے وقت کا انتظار کر رہے تھے رسولِ خدا کو ابو جہل کی ہلاکت کی خبر سننے کا انتظار تھا اور آپ نے اس کو پیشوایانِ کفر کا سرکردہ اور فیرونِ امت جیسے خطابات سے نوازا تھا چنانچہ آپ نے اس کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی فرمایا اے میرے رب تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے لکھایا ابو جہل دو نو عمر ناجو جوانوں ماز بن عمر اور ماز بن عفرہ کی ہاتھوں مارا گیا اور ابھی اس کی جان میں جان تھی جب عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا دوسرا شخص جس پر رسولِ خدا نے نفرین کی تھی اور اس کی ہلاکت کے خواہاتے نوفل بن خویلت تھا جو امام علی کی ہاتھوں مارا گیا نوفل کی ہلاکت پر رسول اللہ نے تکبیر کہی اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے میری دعا مستجاب فرمائی جنگ بذر جو نصف روز سے زیادہ جاری نہ رہی صدر اول کا ایک اہم ترین واقعہ ثابت ہوئی یہاں تک کہ رسولِ خدا نے فرمایا کبھی بھی شیطان اتنا آجز اور چھوٹا نہ تھا جتنا کہ روزِ عرفہ کو آجز اور چھوٹا ہو جاتا ہے سوائے یومِ بدر کے مشرقینِ قریش کے باقی ماندہ مال و مطا کو رسولِ خدا کے حکم پر اکٹھا کیا گیا اور شہدہ کی تدفین اور مشرقین کی لاشیں قلیب نامی کونے میں پھینکنے کے بعد آپ نے مشرقین کی لاشوں سے مخاطب ہو کر پاس جملے ادا کیے اور فرمایا کہ وہ آپ کا کلام بخوبی سنتے ہیں بعد ازام مسلمان مالِ غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینہ کی طرف چل دیئے مالِ غنیمت کو بیچ راستے شرقہ جنگ کے دنمیان تقسیم کیا گیا جنگِ بدر کے قیدیوں میں سے دو قیدیوں کو جو مکہ میں مسلمانوں پر تشدد کے اصل ذمہ دار تھے راستے میں ہی قتل کی سزا سنائی گئی اور علی علیہ السلام نے حکم پر فوری طور پر عمل درامت کیا امیہ بن خلف بھی قید ہونے کے پہلے لمحات میں ہی بلال ربن رباہ کے ساتھ لڑ پڑا اور بلال کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا امیہ مکہ میں نہایت وحشیانہ انداز سے بلال پر تشدد کرتا رہا تھا رسولِ خدا کے حکم پر ابو البختری کو شیبِ ابی طالعے میں مسلمانوں کی کیلہ بندی کے دوران قابلِ قدر خدمات کی وجہ سے اور بنو حاشم کے چند افراد کو جنگ میں جبری شمولیت کی ونا پر نز دو یا تین دیگر افراد کو سزا موت سے معاف رکھا گیا باقی قیدی مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیے گئے اور رسولِ خدا نے ان کے ساتھ نیک رویہ رواہ رکھنے کی ہدایت کی بعد ازاں ابباس بن عبد المطلب سمیت زیادہ تر افراد کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا اور باقی افراد جو نادار اور پڑے لکھے تھے انہیں زیاد بن حارس اور انسار کے فرزندوں کو پڑھائی لکھائی سکھانے کے آواز رہا ہوئے جبکہ کئی افراد فدیہ آدھا کیے بغیر رہا کیے گئے رسولِ خدا تین دن تک بدر میں رہے اور بعد ازاں زیاد بن حارسہ اور عبداللہ بن رواہہ کو اسیل کے علاقے سے مدینہ روانہ کیا تاکہ مسلمانوں کی فتح کی خبر اہلیہ نے مدینہ تک پہنچا دیں جنگ بدر کی صدائے بازگشت مدینہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی اور یہودیوں اور منافقین کے درمیان بھی وسیع صدہ پر سنائی دی مسلمانوں کی یہ کامیابی اس قدر عظیم اور اہم تھی کہ نہ صرف مسلمان بلکہ زیادہ تر یہودی اور منافقین زیاد بن حارسہ اور عبداللہ بن رواہہ کی دی ہوئی خبر پر یقین نہیں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ وہ دو افراد نہیں سمجھ رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں خزرج کے زعما سمیت مدینہ کے عوام روحہ کے علاقے میں آئے اور بدر میں حاصل ہونے والی فتح کے سلسلے میں رسول اللہ کو تبریق اور تہنیت پیش کی اور جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے آپ سے معذرت مانگی مدینہ میں جنگ بدر کے دیگر نتائج میں سے یہ تھا کہ انصار اپنے یہودی حلیفوں کے سلسلے میں فکر مند ہوئے اور ان سے کہا قابل اس کے کہ تمہیں بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے جس کا بدر میں قریش کو سامنا کرنا پڑا اسلام قبول کرو مکہ میں جنگ بدر کا انعقاس مدینہ کی نسبت وسیطر تھا مکیوں نے بھی مدنیوں کی طرح اس اہم واقعے کی خبر سن کر اس کو ماننے سے انکار کیا اور خبر لانے والے پر ہزیان گوئی کا الزام لگایا ابو سفیان نے مشرقین کا غیز و غضب مشتعل رکھنے کی گھر سے انہیں مقتولین کے لیے رونے دونے اور مرسیہ گوئی نے اس ہر قسم کی شادمانیوں سے منع کیا لیکن مکہ ایک مہینے تک غم و اندوں میں ڈوبا رہا اور کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا مگر یہ کہ وہاں بدر کے علاقین کے لیے مرسیہ خانی ہوتی تھی اور تو نے اپنے بال بکھیر دیئے قریش نے اپنے مقتولین کے لیے بہت سارے غم انگیز اشعار کہے جو تاریخ اور عدب کی کتابوں میں منقول ہیں مکیوں پر مرتب ہونے والی بہت بھاری مسئیبت نے نہ صرف اگلے سال میں جنگ عہد کے اسباب فرام کیے بلکہ ایک ایسا کینہ قریش کے امائدین بالخصوص بنو امیہ کے دلوں میں ڈال دیا تھا جو حتی فتح مکہ کے بعد ان کے قبول اسلام کے بعد بھی جب بھی موقع ملتا تھا وہ اپنا کینہ ظاہر کرتے تھے اہل بیت رسول اللہ اور انسار ہی عام طور پر اس کینے اور دشمنی کا شکار تھے چنانچہ امیر المومنین نے بارہا امویوں اور قریش کے حوالے سے شکوا اور اپنے ساتھ ان کی دشمنی اور بغض کی طرف اشارہ کیا ہے خاندان رسول کے ساتھ امویوں کی اس دشمنی اور کینہ و بغض کا عروج پاکیہ کربلا میں دیکھنے میں آیا اور جب سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جزید بن معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا اس نے سرحت کے ساتھ بدر کے قریشی حالقین کا بدلہ لینے کا اعتراف کیا قرآن کریم نے یوم بدر کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا ان آیات کریمہ میں مشرقین کے لاحاصل اقدامات کو سابقہ اقوام بالخصوص آل فیرون سے تشبیح دی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں کفار و مشرقین کی شرکت شیطان کے مکروف ریب کا نتیجہ تھی اشاد قرآنی کے مطابق بعض مسلمانوں نے جہاد میں شرکت کرنے سے انکار کیا جبکہ خداوند مطال مسلمانوں کا حامی و ناصر تھا اور اس نے کافروں کے دل پر لرزہ تاریخیا اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کی تعداد کم دکھائی اور اس نے بارش بھیج دی اور دیگر اقدامات کیے اور یوں کامیابی کو مسلمانوں کا مقدر قرار دیا سب سے زیادہ اہم اور زیادہ سریع و روشن یہ کہ بدر کے دن فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے اور ان کے مسلمانوں کے لئے قوت قلب کا سبب ہوئے قرآن کریم کی نس کے علاوہ بدر کے بعض مسلمان حاضرین جیسے حضرت علی اور مشرق افراد جیسے ابو سفیان نے بھی مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کے نزول کی خبر دیئے اور علماء اسلام کی رائے کی مطابق اس حقیقت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے رسول خدا سے منقول بعض تفسیری اور تاریخی احادیث اور اصحاب بدر سے منقول روایات میں بھی اس عمر کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں موسیقی